بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے علاوہ آپ سبھی کو ڈیٹ ساری کامیابیاں تا فرمائے جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابی اتا فرمائے آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں جو ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کو ایڈمیشن جو ہے وہ آگے ایڈمیشن لینے کی جو ہے وہ ٹینشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے کب ہمارا ریزلٹ آئے گا کب ہم آگے جو ہیں نیکسٹ کلاسز کے لیے ایڈمیشن لیں گے لہٰذا آپ لوگوں اس کی یہ جو پریشانی ہے ایڈمیشن کے حوالے سے یہ ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے سب ہی ریزلٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی اے سی بی کوم ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس سائنس کومرس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر آئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ریزلٹ کے حوالے سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اپ ڈیٹ ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک زورٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں پتا ہوگا کہ یونیورسٹی کی جو ای میل آئے تھی آپ لوگوں کے ریزلٹ کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور انشاءاللہ نیکس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ریزلٹ کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ کب آپ لوگوں کا ریزلٹ آ رہا ہے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے وہ بھی میں نیکس وڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن کر دیئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایڈمیشن بھی شیئر کیے تھے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ کنڈیشنز تھی کچھ پولیسیز بنائی گئی ہیں کہ کون کون سے ریزلٹ والے سٹوڈنٹس ہیں کون کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو آگے دو ہزار تیس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو پولیسی کے مطابق سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دو ہزار تیس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے جو تھرڈ یئر کے ریزلٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے یعنی آپ لوگوں کے تھرڈ یئر کے ریزلٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں اور آگے فورتھ یئر کا ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ لوگ دو ہزار تیس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا ریزلٹ فورتھ یئر کا کلیئر ہے اور تھرڈ یئر کا ریزلٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے یعنی فورتھ یئر کا پہلے ہی آل ریڈی ان کا کلیئر ہو چکا تھا لیکن تھرڈ یئر میں ان کی سپلی تھی تو وہ اب کلیئر ہونے جا رہی ہے آگے ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ دو ہزار تیس کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا تھرڈ یئر کا ریزلٹ کلیئر نہیں ہے آگے جو ہے آپ لوگ دو ہزار بائیس میں آپ نے فورتھ یئر کا ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ایڈمیشن جو ہیں دو ہزار تیس کے وہ نہیں بھیجوا سکتے کے بعد جو کمبائن والے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو بی اے بی ایسی ایس 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 ایڈگرین آرٹ سائنس کومیٹس پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کمبائن دیئے ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ آنے والا ہے دو ہزار بائیس کا آپ لوگوں کے لیے یہ الیجیبل نہیں ہے آپ لوگ اس میں ایڈمیشن دو ہزار تیس میں آپ لوگ نہیں بھیجوا سکتے یہ صرف انہی کے لیے ہے جن کا تھرڈ یئر یا فورت یئر دونوں میں سے ایک پارٹ کمپلیٹلی پاس ہوں اس کے لیے ہے کہ دو ہزار تیس میں آپ لوگ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کمبائن آپ لوگوں نے ایکزام دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ آگے جو ہیں دو ہزار تیس کے ایڈمیشن میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ ابھی جو ہیں ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے پرائیویٹ ایڈمیشن لینے ہیں ان کی بھی پریشانی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جل آپ لوگوں کے پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے جو ایڈمیشن ہیں وہ بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں باقی مزید آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے ریزرٹس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ آسانی سے ملتی رہیں تو جاتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ سٹوڈ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ